اسلام علیکم ایرے ون ویلکم بیک ٹو می چینل آمنا لائف سٹائل جی تو یہ ویڈیو جو ہے میری آج کی ڈیل روٹین کی ہے اور اس پہ کچھ ویڈیو جو ہے وہ لاسٹ ویک کی ہے بچوں کے سکول ٹائم کی تو جی بچوں کو سکول چھوڑا صبح صبح اور اس کے بعد جو تھا میں آگئی ادھر کاسم کو لینے کے لیے سٹیشن پہ باہر جو تھا وہ گاریوں کا کافی شورت تھا اس لیے وائس جو ہے وہ کلیر نہیں تھی تو مجھے وائس آور کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ گاریوں کے شورت کی وجہ سے آواز جو تھی وہ ٹھیک نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا چلے ایسے ہی ویڈیو تو اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تاک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیے اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ دیکھئے آج کی ویڈیو ویڈیو کو آپ نے بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے ایسے ہی بدے کہ میں نے اکیوں کای دیکھنا چینل کی دیکھنے کی تک دیکھنے کی ساتھ میں سے پاسی میں نے ان کی بیٹ کر رہی تھی اس طرح سے میں نے وہ سٹیشن پہ جو تھا ایسے ہی دیکھے 2 سٹیشن ہیں ایک شرح کے ساتھ میں ایک ایدھر روڑ کے اپوزیٹ سائٹ پہ لیکن وہ ایدھر والے میں آتے ہیں کیونکہ یہاں سے بیٹ کر رہی تھی یہاں سے پھر بہت میں یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ باہر مزے کی ہوا چل رہی ہے اور میں نے اچھا تھا یہ گلاس چھوڑے وہ نیچے کیے میں ہے تاکہ گاری چلاتے ہوئے بہت کافی تھنڈی ہوا تھی تو ویدر کافی اچھا ہوا ہے کتر کا جو ہے تو بس یہی تھی بچوں کو چھوڑا سبا اس کے بعد یہاں پہ آئی کاسم کو لینے کیلئے کیونکہ ان کی میٹنگ تھی اور وہ جلدی آگے تھے تو پھر وہ ٹرین سے آ رہے تھے تو میں پھر سٹیشن آگے ان کو لینے کیلئے تو بس یہی اور یہ میں آگے تھی اب پیسنجر سیٹ پر آکے میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ ڈرائیو جو تھا وہ اب کاسم نے کرنا تھا اور وہ چلتے پر آ رہے تھے اور کیمرہ دیکھے مسکرا رہے تھے تو بس کیونکہ ہوا کیمرہ سے کافی شرم آتی ہے تو یہاں جو ہے نا وہ پھر گاڑی میں آکے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ڈرائیو انہوں نے کرنا تھا میں پیسنجر سیٹ پر آگئی تھی راستے میں کیمرہ میں یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ راستے میں جو ہے نا انہوں نے کیمرہ سینسر لگا دی ہوئے ہیں تو وہ فائیف ہنڈرڈ ریال تقریبا ہم لوگ کو فائن ہو جاتا ہے تو یہ پھر جی انہارا کے ویکسینیشن کا ٹائم آ گیا اور میں جو تھی یہ نیکس ڈے ہے میں بچوں کو لے کر بچے سکول سے آگئے تھے ان کو لے کر جو ہے میں پھر ان کی ویکسینیشن کے لیے جو ہے ان کو لے کر گئی انہارا کی ویکسینیشن تھی ونیئر کی نا تو یہ سارا دیستریشن وغیرہ جو ہے سب کچھ ہو چکا ہوا تھا اور بچوں کو لگے تھے بھوک تو انہوں نے کانٹین سے یہ تھوڑا بوجھ کچھ سناکس پر ایڈا اس طرح سے لیے کےکن سینوچز پر ایڈا اس طرح سے تو وہ کھا رہے تھے میں ویٹ کر رہی تھی انہارا کبھی سو رہی تھی کبھی جاگ رہی تھی کیونکہ ریجیسٹریشن تو کروا دیا ہوا تھا لیکن بچے کافی ویکسینیشن کے لیے آئے تھے تو تھوڑا ٹائم لگیا تھا تو اس طرح میں نے کہتے ہیں آپ لوگ فیل حال ابھی یہ جو ہے کھا لیں پھر یہ لوگ کھا پی گئے تو اس کے بعد وہاں پہ ایک پلے ایڈیا تھا وہ انہارا کو ادھر لے گئے اور یہ دیکھیں جی اس کی باری آگئی تھی اور یہ ویکسینیشن اس کی ہو گئی الحمدللہ اور رو رہی تھی وہ رضو فشان نے اس کی ویڈیو بنائی تو وہاں سے پھر میرے قاسم کو کال کر دی وہ جو تھے وہ ادھر ہی آگئے سیدھا آفیس سے ہوسپیٹل ہی آگئے وہاں سے ہم لوگ پھر نکلے ڈینر کرنے کے لیے کیونکہ شام تقریباً ہو چکی بھی تھی سکس او کلوک تک کا ٹائم ہو چکا ہمیں تو وہاں سے ہم لوگ پھر سامنے ہی بلکل نائنڈلز ہیں ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے ہم چھوچا چلے وہاں سے ڈینر کر لیتے ہیں پھر اور یہ بچے کھا پی کے فاری ہو چکے ہوئے تھے ہم لوگ اس طرح سے سارا جو ہے بچوں نے بھی کھا لیا وہ بچے پہلے کھا کے فاری ہو چکے ہوئے تھے اور جی یہ میں میں نے کہا چلے پھر میں اپنا بھی فیس آپ کو دکھا دوں بچوں کے ساتھ ساتھ اور یہاں سے ہم لوگ پھر نکلے باہر اتنی مزے کی ہوا چل رہی تھی مزہ تو میں ایسے بوری جیسے میں کھا رہی ہوں ہاں بیسے کھائی تھی لیکن وہ کافی مزے کی ہوا تھی ویدر کا بہت اچھا ہوا ہے قطر کا اپنی مرننگ میں تو یہاں سے ہم واکنگ کرتے ہوئے پارکنگ والی سائٹ پہ گئے اور وہ سامنے ہوسپیٹل ہے یہ ہوسپیٹل کی بیلڈنگ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی تو بس اس کے سامنے ہی نائنڈوز تھا تو ہم لوگ سیدھا وہاں ہی چلے گئے تھے یہ دیکھیں یہ کباب کینگ بھی ہے یہاں پہ لیکن جو ہے نائنڈوز کھانا تھا بچوں نے تو پھر ہم نے کہا چلے پھر وہاں ہی چلتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے اپنوں کے لیے پھر سیون کر چلے ایک ڈالوں یہ ہوتر بیلون جو فیسٹیول چل رہا تھا نا یہ اس چیز کی ہے ویڈیو اور پھر وہاں سے نیکسٹ ہی ہوا اور میں انارا کو اور آنٹی کو لے کے جو تھا سوک واقع چاہنا تھا کیونکہ کچھ کچھ مسالہ وغیرہ ہم لوگ یہیں سے لیتے ہیں تو میں نے سوچا چلے پھر جب تک آسم نہیں آتی ہیں کیونکہ ان کے بینک کے سامنے ہے بلکل آفیس ان کے بلکل سامنے ہے سوک واقع کی تو میں تب تک آنٹی کو اور انارا کو لے کے میں جو تھی ادھر آ گئی اور میں ان کا چلے انارا کو انیمالز دکھا دیتی کیونکہ اس نے رابرز اور کیٹس بہت اچھے لگتے ہیں تو بس اس کا یہ دیکھیں اس کو ہو رہا تھا کہ میں ان کو کسی طرح سے ٹچ کر لوں تو یہاں سے پھر ہم لوگ آگے مسالہ والی شوپ پہ اور یہ ساڑے اس طرح سے یہ بہت کافی پرانی دکان ہے اور یہاں سے مسالہ جاتھ ہم لوگ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو چیزیں پھر ہمیں چاہیے تھی ان کو بتائیں اور انہوں نے جو تھا پیک کر کے یہ سب چیزیں جو تھی وہ رکھ دیو میں تھی اس طرح سے جتنا جتنا بھی چاہیے تھا ہم لوگ اکٹھا جو ہے وہ لے آئے تو پھر وہ صحیح رہتے ہیں کیونکہ مسالہ روز روز تو نہیں لیا جا سکتے تو پھر اس لئے اکٹھے ہی لینے صحیح رہتے ہیں وہ پھر آرام سے کچھ منس جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور یہ ان سے الاشیوں کا دام پوچھا جا رہا تھا کی کہن دینے پجابیج پاؤ پوچھ دے پہ سان تے الاشیاں جیریاں سان ہو آسمانہ تے پونچی ہوئی ہیں تو بس پھر اور وہاں ہی مارکٹ کے اندر ہی بچوں کے کینڈیز فالی شوپ ہے تو بچے جب بھی ہاں پہ آتے ہیں تو وہ کینڈیز لیتے ہیں تو بچے ساتھ نہیں تھے تو میں نے سوچا چلے پھر ان کے لئے بھی جو ہے نا اس طرح سے کینڈیز لے لی جائیں اور یہ آپ کے لئے میں نے اس طرح سے بنائی کیا کیا ورائٹی ہے ان کے پاس تو مجھے جو چاہیئے تھی بچے جو کھاتے ہیں وہ جو تھا وہ میں نے پیکٹس میں ڈال کر تو الگ سے پہلے سے ہی یہاں پہ یہ دیکھے رکھ دی ہوئی تھی تاکہ پھر اکٹھا ہی جو تھا ایک کے ساتھ جو تھا وہ بل کروا لیا جائے ابھی میں دیکھ رہی تھی اور چیزیں بھی تو لیکن یہ جو تھا اس طرح سے تو کاسم بھی آگے ہوئے تھے آفیس سے سیدھا ہی یہاں پہ کچھ ڈرائیڈ فش اور پرونز بھی پڑا تھا اس کو کیا کرتے ہیں کس طرح سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں تھی درائیڈ ہیں پکٹس میں پکٹس میں کچھ 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 یہاں سے نکلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتر کا پرانا بزار اس میں جنس ہر طرح کی جو ہے یہ بہت ہی اچھی جگہ اور یہ دیکھیں ان کا تیڈیشنل جو فوڈ ہے وہ یہاں پہ لگاوا تھا جسو ہم کہہ سکتے ہیں فوڈ کورڈ ایک طرح سے ہے تو فوڈ کورڈ میں انہوں نے یہاں پہ سارا چیزیں اس طرح سے ڈالی ہوئی تھی وہ سامنے ہے کاسم کا آفیس جہاں سے وہ واکنگ کر کے آئے تھے تو ہم نکلے پارکنگ کی طرف اگر آپ کو یہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور پھر ملوں گی ایک اور نیت ویڈیو کے ساتھ اور پھر ملوں گا